جس کے ہم مقلد ہیں ایک دفعہ ایک غیر مسلم جا رہا تھا امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے لوگ حیران ہو گئے امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے ایک غیر مسلم کو دیکھ کر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ شخص میرا استاد ہے یہ میرا استاد ہے اس غیر مسلم نے ایک مجھے مسئلہ سکھایا تھا سمجھایا تھا اس غیر مسلم کی امام ابو حنیفہ نے اتنی عزت کی کڑا ہو گیا تو حدیث سننے کے آداب ہیں عزیزو یہ وقت ہمارا باہر بھی گزرے گا 10-15 منٹ کے لئے اگر ہم بیٹھ جائیں اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں اللہ والوں کی باتیں سنیں ہو سکتا ہے یہ وقت ہمارے لئے نجات کا سبب بن جائے اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں اور توجہ کریں امام مالک رحمہ اللہ بیٹھیں حدیث پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھاتے پڑھاتے چہرہ متغیر ہو گیا فارغ ہوئے کہ شاگر سامنے بیٹھے ہوئے یاد رہے تھا آپ کے چہرہ متغیر ہویا کیا بات دی کہا کہ دیکھو بچوں نے کاتا ہے گیارہ جگہوں پر بچوں نے کاتا حدیث کے عدب کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکا حدیث پڑھا رہا ہوں اسی وجہ سے اٹھ نہیں سکا جس کے عداب ہیں حدیث کیا شان ہے علماء کرام کی عزیزو کیا ان کا زہد اور تقویہ کیا ان کی کرامتیں ہیں کیا ان کی بزرگی ہے عزیزو شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ جب دہلی کی جامعہ وزے بیان کر کے باہر نکلے تو ایک دیہاتی ملا اتفاقا شاہ اسماعیل سے ملا کہ شاہ اسماعیل کا بیان ختم ہوا کہ بیان ختم ہوا کہ افسوس میں اتنی دور سے آیا تھا شاہ اسماعیل کا بیان سننے کے لیے سمجھا نہیں کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ سیڈی پر بیٹھے اول سے لے کر آخر تک وہی بات وہی جو بیان کیا تھا تقریر کی تھی جو بیان کیا تھا میں بر بر ایک شخص کے لیے دھورا دیا کسی نے کہا کہ حضرت وہ ایک کے لیے آپ نے ایک شخص کے لیے آپ نے دھورایا فقط فرمایا جو پہلے بات کی تھی وہ بھی ایک کے لیے کی تھی جابی بھی بات کی وہ ایک کے لیے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ خان پر ہمارے خان پر کٹو رکے رہنے والے جب مسجد نبی گئے اور وہاں حدیث پڑھائی سلائی حدیث کا درس دے رہے ہیں مولا عبد شکور دین پوری رحمت اللہ علیہ بیان کرے اللہ در ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے حدیث فر فر پڑھتے تھے فر فر حدیث پڑھتے تھے تو عرب حیران ہو گئے کہ یہ اتنی حدیث پڑھ رہے ہیں اور بھر زبان پڑھ رہے ہیں یاد حدیثیں پڑھ رہے ہیں فرمایا کہ اس دور کا یہ ابو حریرہ ہے رضی اللہ ابو حریرہ کو جتنی حدیث سب سے زیادہ حدیث جاتی اس دور کا یہ ابو حریرہ ہے شاہ ساک رحمت اللہ علیہ یہ شاہ ولی اللہ کی خاندان سے ہیں حدیثو تو جب مکہ مکرمہ کا سفر کیا کہ سفر راستے میں حضرت عجمری رحمت اللہ علیہ درگاہ عجمری رحمت اللہ علیہ آ رہی تھی راستے میں وہاں ایک شاگرد آگاہ کے قد لکھا کہ میں عجمر آ رہا ہوں اور خاجہ عجمری کی زیارت بھی کریں گے یہ اللہ والیت ہے حدیثو یہ اللہ والیت ہے حدیثو شاہ ساک جب وہاں پہنچے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں حدیث کا درس ہوتا ہے جس طرح بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں بولتا ہے مکہ مکرمہ میں جس طرح مولا مکی صاحب بیان کرتے ہیں ایک عرب بیان کر رہا تھا سمجھے ایک عرب بیان کر رہا تھا حدیث پڑھا بیان کر رہا تھا شاگر بیٹھے ہوئے تھے تو جب فارغ ہوئے تو شاہ اسحاق ہندوستان کا رہنے والے آستہ صاحب اور کان میں کہا کہ حضرت یہ بات یہ ہے جو آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا میں نے تو اس طرح سمجھائے چونہ سبحان اللہ میں نے تو اس طرح سمجھائے مسئلہ میں نے تو اس طرح پڑھائے تو شیخ نے سب شاگرزوں کو بولایا کہ یہ ہند سے آیا ہے ہندی شیخ ہے اس کی بات صحیح ہے ہم نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ غلط بیان کیا تھا اللہ اکبر ہم نے جو مسئلہ بیان کیا درس میں وہ غلط بیان کیا تھا یہ شیخ ہندوستان سے آیا ہے اس کی بات صحیح ہے اس نے مجھے متنبہ کیا ہے مسئلہ صحیح یہ ہے آج ہم غلط مسئلہ بیان کر دیتے تم جانا شاگرزوں کو بدا بھی نہیں ہوتا یا کوئی پتہ بھی ہوتا ہے تم جانا پھر تحصیح کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی تھی اس کو صحیح غلط کو بھی صحیح کر دیتے ہیں تو وہ اتنی کتنی بڑی بات ہے عزیزوں تو وہ شیخ ہندوستان کے رہنے والے کی اتنی عزت کر رہا ہے کہ اس شیخ نے مجھے مسئلہ صحیح سمجھا ہے یہ ہندوستان کے رہنے والے سمجھے نہیں اللہ اکبر یوسف کو جب بیچا جا رہا تھا ہر جب یوسف والا نبی نا علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا نا بزار میں بھولی لگ رہی تھی تو ایک بڑھی بڑھی آئی کھوٹے سکھیوں بھی لے آئی رسیاں بھی لے آئی مائی کہاں جا رہی ہو کہا کہ یوسف کو خرید کرنے کے لئے یہ یوسف تمہیں ملے گا یوسف ملے گا تمہیں کہا کہ یوسف نہیں ملا تو یوسف کے خریداروں میں نام تو آئے گا یوسف کے خریداروں میں نام تو آئے گا کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمیں علماء کی محبت کبنے والوں میں ہمارا نام تو آئے گا اتنا تو ہوگی ہے علماء کی ساراں محبت کرتے ہیں سمجھے نہیں حافظ ابن کثیر بہت بڑے امام ہیں اور تفصیل لکھی ہے ابن کثیر وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نکل کرتے ہیں وہ مختصر آپ توجہ سے سنیں شاید آپ نے پہلے بھی واقعہ سنا ہو روس کی ریاست ہے ترکستان وہاں تین شخص رہتے تھے اور تینوں کا نام محمد تھا محمد بن جریر آگے چل کر مفسر بن گیا محمد بن نصر آگے چل کر یہ بھی مفسر بن گیا محمد بن خزیمہ یہ حدیث کا امام بن گیا جس کی کتاب ہے قیام اللیل ابتدائی کتابیں اپنے علاقے میں پڑھی اور سنا تھا کہ بغداد بہت برا علاقہ ہے وہاں بڑے بڑے محدث بڑے بڑے علماء بڑے بڑے امام وہاں رہتے ہیں سفر کیا بغداد کے سفر کیا کچھ پیسے اٹھائے کانا پینا پتہ نہیں کیسے سفر کیا ہوگا اور کتنی مدد لگی ہوگی اونٹ پر سفر کیا ہوگا یا کچھ گھرے پر سفر کیا ہوگا رب جاتے ہیں اور کچھ سامان بھی لیا بغداد پہنچنے سے پہلے پہلے پیسے بھی ختم ہو گئے بغداد کے باہر والے دیہاد سرحدی سرحد میں پہنچ گئے جس طرح ہم کراچی سے باہر بیٹھے ہوئے یہ دیہاد میں بیٹھے ہوئے سمجھا ہم اس کو کراچی تو نہیں کہتے ہمارے گاؤں والے آتے ہیں کہ کراچی میں تو آپ نہیں کہتے ہیں ایسے بہتر تو ہمارے شہر ہیں شکاربور سکر ہیں لارگانہ ہے ہمارے حکمرانوں کو اس علاقے میں توجہ ہی نہیں ہے تحترقیہ دی کام کرائے یہاں بھی جب وہاں پہنچے بغداد کے باہر مسجد میں پہنچے تو کھانا بھی نہ تو ختم ہو گیا تھا اب مزدوری کے لئے لکھ لے تینوں یاد کرنا ملہ نہیں تینوں بھدرک نکلے مزدوری کے لئے مزدوری نہیں ملی جب مزدوری مزدوری نہیں ملی واپس آگئے تین دن مسلسل باہر گئے مزدوری نہیں ملی اب شریعت میں یہ ہے کہ اگر کعاب مرحلہ ایسا آیا زندگی رموت کا مسئلہ ہے تو اس وقت آدمی سوال کر سکتا ہے اس وقت آدمی سوال سوال کر سکتا ہے ویسے عام سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ اکثر لوگ پھرے گھوم گھومتے پھرتے ہیں کہ بھئی سوال کر میرے گھر میں آٹا نہیں انتہائی غلط ہے کیا ایک وقت کے لئے بھی کھانا نہیں ہوگا ایک وقت کے لئے بھی راشن نہیں ہوگا ایک وقت کا بھی راشن جس کے پاس نہیں ہے اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے جو ایسے بغیر ایسے سوال کرتا ہے گھر میں موجود بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فقر ختم نہیں ہوگا آپ نے بدعا دے دی کہ ایسے ایسے اگر سوال کرتا ہے تو اس کا فقر ختم نہیں ہوگا تینوں دن واپس آگئے اب زندگی موت کا مسئلہ ہے اب یہ کہ تینوں اللہ والے اب سوال کون کرے کسی ہے کیا آگے ہاتھ کون پھیلائے ایک عزت والا آدمی دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں پھیلاتا سکتا بھئی قرآن دازی کرتے ہیں قرآن دازی کی نام لکھلا محمد بن جرید بھڑی اللہ والے سفر کر کے آئے ہیں علم کی طلب کے لئے نکلے ہیں چونہ سبحان اللہ محمد بن جرید کا نام نکلا قرآن دازی میں نام تو نکلا ہے بھئی میرا لیکن اتنا ہے کہ مجھے اجازت دے دو میں دو رقع نفل پڑھوں دو رقع نفل پڑھوں دو رقع نفل پڑھی دو مانگ رہے تھے دو مانگی یا اللہ آج تک یہ ہاتھ کسی کے آگے پھیلے پھیلائے پھیلائے نہیں ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے یا اللہ تو ہی قادر ہے تو ہی رہیم ہے اب دو مانگی رہے تھے تیشہ سایہ محمد بن جریدر ہے محمد بن خزمہ ہے محمد بن نصر ادھر ہے احران احران ہو گئے کہ ہمیں یہاں اس علاقے میں ہم اجنبی ہیں یہاں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے یا کون ہے ہم کس کو پتا چلا کہ بھئی یہاں ہے ادھر وہ دستر خان میں کھانا بھی ہے کچھ پیسے بھی ہیں کیا بات ہے کہ بھئی بغداد کا جو حاکم ہے بغداد کا جو گورنر ہے اس کو رات کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے کہ میرے مہمان تمہارے گھر تمہارے شوہر میں موجود ہیں اتنے دنوں سے بھوکے ہیں تمہیں احساس نہیں ہے تمہیں خیال نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا ہے محمد بن نصر محمد بن خزیمہ محمد بن جرید کہاں مرا نام ہے عزیزو کیا پتا چل رہا ہے کہ علم کی اتنی فضیلت ہے چاہے علم کی اتنی فضیلت ہے یہ علماء یہ مدرسے میں پڑھنے والے پڑھانے والے ان کو اچھی نظر سے دیکھوں خدا کے لیے ان کو اچھی نظر سے دیکھوں یہ نظر کو یہ مانگنے والے ہیں یہ ان کو پتا ہی نہیں ہے دنیا کا پتا ہی نہیں ہے اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں یہ تو انبیاء کے وارث ہیں یہ تو انبیاء کے وارث ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمال سب